ہلو گائز ایم شہزاد احمد فرم شکزیر آٹ کوم ویلکم ہلی لیکشن نمبر نائنٹین آج ہم ڈو آئی لوب کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ڈو آئی لوب کو یوز کرتے ہوئے کیسے ہم چیزوں کو مینیز کرتے ہیں لاؤس لیکشن میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے وائل لوب کو کیسے یوز کیا اور میکنزم ہم نے دیکھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کیسے ایک ویلیو کو انیشلائز کر رہے ہیں مطلب جو ہے کاؤنٹر کہاں سے سٹارٹ ہوگا اور کیسے ہم ویلیو چیک کروا رہے ہیں اور کیسے جو ہے انکریمنٹ ہو رہا تھا ہم ڈو آئی لوب کو دیکھتے ہیں ڈو آئی لوب کا میکنزم تھوڑا سا جو ہے الگ ہے اس سے ڈو میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ڈو لکھا جاتا ہے اندھین اس کا جو ہے اس کی باڈی اندھ اس کے بعد میں جو ہے کوڈ یہاں پہ آئے گا کوڈ ہیر جو بھی کوڈ ہوگا اور انکریمنٹ اور اس کے بعد میں چیک چھو ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا کہ جو ہے وہ کہاں تک چلے گا تو ہم تھوڑا دا پیکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں سسٹم ڈوٹ آؤٹ ڈوٹ پرنٹ ایل این اور ہم کہتے ہیں کہ کاؤنٹر کر دو اس کے بعد میں ہم کہتے ہیں کاؤنٹر کو پلس پلس کر دو یہ کب تک چلے گا کاؤنٹر لیس دین ایکوالس ٹو ہو ٹین کے ٹھیک ہے تو آپ جیسے ہی جو ہے وہ ہم کمپائل کرتے ہیں اپنی پروگرام کو سسٹم ڈوٹ آؤٹ ڈوٹ پرنٹ ایل این تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ایکسی کیوٹ ہو رہا ہے اور جو ہلے کے ٹین تک چل رہا ہے ٹھیک ہے فار سپوز میں یہاں پہ کر دیتا ہوں فیفتی ٹھیک ہے اگر میں فیفتی کرتا ہوں تب کیا ہوگا ہم فائل کو جو ہے اگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ فیفتی ہی پرنٹ کروا رہا ہے وائل لوپ کی ایک جو ہے خاصیت یہ ہے کہ وائل لوپ ہمیشہ ایک دفعہ ضرور اگزیکیوٹ ہوتا ہے بکوز یہاں پہ وہ اگزیکیوٹ ہوگا ایک دفعہ دین انکریمنٹ ہوگا اس کے بعد میں چیک ہوتا ہے کہ جو ہے ہم آگے چل کے کہ ڈو وائل لوپ کو ہم کہاں جو ہے وہ یوز کرتے ہیں بہت ہی کم یوز ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو ایٹ لیسٹ ایک بار اپنے جو ہے پرٹیکلر کوڈ کو رن کروانا ہو تو آپ جو ہے وہ ڈو وائل لوپ یوز کرتے ہیں سو ای ہوپ آپ کو جو ہے ڈو وائل لوپ کا میکنزم سمجھ میں آگیا ہو تھوڑا ساتھ جو ہے ڈیفرنٹ ہے اس سے وائل لوپ سے بڑ یہ ہے کہ ہم پہلے جو ہے باڈی ہے اس کی اس کے بعد میں جو ہے کوڈ ہے آپ کا والنینس کا یا موردن والنینس کا اس کے بعد میں انکریمنٹ ہو رہا ہے آخر میں جاکے جو ہے وہ چیک ہو رہا ہے آخر میں اسی وجہ سے چیک ہو رہا ہے تاکہ دو وائل ایگزیگوٹ بکاوز یہ دو وائل کی جو ہے نیچر ہے آپ کی بکاوز اسی وجہ سے اسے دو وائل کہتے ہیں کیونکہ دو کرو اس کے بعد میں چیک کرو وائل وائل بعد میں ہے اس کا تو آئی ٹھنک جو ہے یہ انف ہے فیلحال کے لیے یہ انف ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک دفعہ ضرور ایگزیگوٹ ہوتا ہے دو وائل بکاوز یہاں بے ضرور جو ہے ایکزیگوٹ ہو رہا ہے کرنٹ وائل فیفٹی ہے so that's why فیفٹی ہی دکھا رہا ہے تو آج لیے تنہی آئی ہوب آپ ہماری سیریز کو انجوائے کر رہے ہیں اگر آپ واقعی ہماری سیریز کو انجوائے کر رہے ہیں تو تھامز اپ ہمیں سبسکرائب کروئے یوٹیوب پہ اور ہمیں جوائن کریں سوچل نیٹ وکس پہ ہمیشہ کی طرح ایمشزاد امد فرامشکزیر وکم so thank you for watching